مرکا پہنگی مرکا پہنگی مرکا پہنگی مرکا پہنگی مرکا پہنگی مرکا پہنگی بیجلی پانی کی سمشہ کو لے کر بھارتی کمینیسٹ پارٹی بھارتی کسان سبا ایس ایف آئی اور جن پرتنیدیوں دوارہ ایک آندولن کیا گیا اور گیاپن سوپا گیا اس گیاپن میں بتایا گیا کہ ڈیڈونا سہیت آس پاس کے گرامین کشتروں میں لگاتار اے گوشت ودود کٹوٹی کی جاری ہے جس کے چلتے لوگوں کو بھاری پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے لوگ بجلی کٹوٹی سے پریشان ہے بیشن گرمی کے چلتے بجلی کٹوٹی کرنا اور پانی اور بجلی ایک دوسرے کے پورک ہیں اگر بجلی نہیں آئے گی تو پانی بھی نہیں آرہا ہے کئی جگہ ایسی ہے جہاں پر سات دنوں سے پانی آرہا ہے جس بات کو لے کر لوگوں میں بھاری آکروس ہے آج بھاگرت یادو کے نیترتوں میں کسانوں نے اور جوانوں نے ایک آندولن کے روپ میں کلیکٹریٹ پر پہنچ کر دھرنا پردرسن کیا اور پھر ایک گیاپن سوپا گیاپن سوپنے کے بعد جلہ کلیکٹر پتر سوپ کر یہ مانگ کی ہے کہ اے گوشت ودود کٹوٹی روکی جائے اور لوگوں کو راحت پہنچائی جائے ساتھ ہی بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار دوارہ چوبیس گھنٹے لائٹ دینے کا وعدہ بھی سرکار کو یاد دلائے گیا بھاگرت یادو کے نیترتوں میں کئی نیتہ موجود رہے جس میں داؤسر کے پورو سرپنچ لیاقت خان رام چندر برڑوہ اور اس کے علاوہ کئی ایسے جنر پرتنیدی تھے جو بجلی پانی کی سمشیہ کو لے کر جلہ کلیکٹریٹ میں پہنچے لیکن جلہ کلیکٹریٹ میں پہنچتے ہی وہاں پر تینات پولیس کے جوانوں نے لوگوں کو اندر جانے سے روکا اور اس بات کو دیکھتے دیکھتے وہاں پر تنہ تنہی کا ماؤل ہو گیا اور دھکا مکی دیکھنے کو ملی پھر جلہ کلیکٹر نے ایک پرتنیدی منڈل کو اندر بھلایا اور اندر بھلا کر ان کا گیاپن بھی لیا اور ان کی بیٹھ کر بات بھی سنی ساتھ ہی جلہ کلیکٹر نے یہ آسواسن دیا ہے کہ بجلی کی سپلائی کو سچارو کیا جائے گا اور جو اے گوشت ودود کٹوٹی ہو رہی ہے اس پر لگام لگائی جائے گی ساتھ ہی انیک مددوں پر چرچہ ہوئی پانی کو لے کر بھی لوگوں کی مانگ تھی اس مانگ پر بھی وچار کیا جائے گا بجلی کنیکشن میں ہو رہی دیری کو لے کر بھی بھاگیرت یادوں نے آوگت کروایا اور اس دوران جب جلہ کلیکٹریٹ میں گھس رہتے ہو تو جگدیس گودارہ اور رام چندر بڑھوہ دوارہ جو ویروت پردیشن کیا جا رہا تھا اس کو لے کر پولیس نے دھکا موگی کی اور ایک بار تو تنا تنی کا ماحول بن گیا تھا لیکن بعد میں بھاگیرت یادوں نے بیچ بچاو کر معاملے کو شانت کروایا اور جلہ کلیکٹر کو جا کر گیاپن سوپا اب دیکھتے ہیں کہ پرشاہشن پر اس کا کتنا اثر ہوتا ہے ساتھ میں یہ اروپی لگایا گیا تھا کہ بیباگ کے ادھیکاری فون نہیں اٹھاتے ہیں جس کے کارنے سے سمشیہ اور بھی وکرال ہوتی بھی دکھائی دے رہی ہے اب آنے والے دنوں میں جس طریقے سے بیباگ کے ادھیکاری کہہ رہے ہیں کہ بارس کا انتظار کیا جا رہا ہے مانسون کی بارس ہوتے ہی بجلی کی سپلائی میں صدار ہوگا لگتا نہیں ہے کہ بجلی کی سمشیہ کا سمدان ہوگا یہ پورا معاملہ جن آندولن کا روپ لیتا جا رہا ہے اور آنے والے دنوں میں اگر آندولن بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے اس سے پہلے بھی ڈیڈوانا کے ودایق یونوس خان نے بھی بجلی پانی کی سمشیہ کو لے کر جلہ کلیکٹر کو گیاپن سوپاتا ایک آندولن کیا تھا لادنو کے ودایق مکیس بھاکر نے بھی آندولن کرتے ہوئے ایک گیاپن سوپاتا جس میں پانی بجلی کی سمشیہ کا جکر کیا گیا تھا لگاتار ہوری سمشیہ کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ اب یہ آندولن دھرے دھرے جن آندولن بنتا جا رہا ہے اور سرکار اور پرساسن کو شگریز پر قدم اٹھانا چاہیے اور بجلی کٹوٹی کو روکنا چاہیے لیکن دیکھنا یہ ہوگا کیا واسطہ میں بجلی کٹوٹی رکتی ہے یا یوں ہی بدستور جاری رہتی ہے آپ کے راز جیس میں باتاؤں باتاؤں اچھے اب شروع کے راز میں پریساں ہو رہے ہیں دو دو تین تین گھنڈا میں آپ کو بتا دو لیش لے کے ایو مٹری فیم ہو گیا ہے لگاتار دو دو گھنڈے کم سے کم رہات کو جب ہے دیکھو دوس تاریکوں گیرہ بجے آئی اور pharmaceutical ڈیان بچے چلی گی رہا بچے چلی گی رہ دارے کو برہ بچے ڈو بچے چلی گی یہ تو رات رہ ک ہے دن کا تہہیے لگ ہے دن میں تہہتی جاتی ہے سترہ بہت سوالہ دس آئی اور ایک بچے چلی گی اٹھارہ بہتاؤں یہی حیث تھی ہے دو تاریکہ پورا کارپنگری میرے پاس پڑھ یہ یہ ایک باتیس کی لیشن ہماری نہیں ہے تو آج ایک پانچ میں دس میں تو دیکھو سر پریبنگ ہوتا ہے کچھ قرائے سے راجتہ لے اون پر یہ تو اپنے مان لیتے ہیں کہ بھائی تھوڑا بہت ہو جائے لیکن ہمارا جو دیار پرہ ایک باتیس وان ترٹی ٹو ہن ہے وہ تو پرمانینڈ شکار ہوتا ہے ہمارے یہ گاؤں تو پرمانینڈ شکار ہمارے یہ گاؤں تو پرمانینڈ ہوتا ہے دیکھو سرکار پچھلے ایک مہینے سے بجلی کی تو بینکر کٹ ہوتی ہے اے گوشت کٹ ہوتی ہے جس کا کوئی سننے والا نہیں ہے اور پانی کی لگاتار کٹ ہوتی چل رہی ہے سرکار لیول پر یا منتری لیول پر کوئی بھی کاروائی ابھی تک ہوئی نہیں تھی اور ہم مانتا ہوں کہ جنپرتی نیلیو نے گیاپن دیا لیکن آج ہماری کلیکٹ صاحب سے وستار سے وارتہ لاپ ہوئی ہے اور ہم نے کلیکٹ صاحب کو بتایا کہ سر جس طرح سے رات کو نو بجے کٹنی دو تین بجے آنی دو بجے آنی اور لگاتار میں نے ہم نے بتایا کنٹینیو ہم لیشت لے کر کہے ایک بتیس کی وہاں سے کنٹینیو لائٹ کٹی ہے جو دو تاری سے لے کر کہ کل تھارہ تاریخ تک تو کلیکٹ صاحب نے بھی اس کو گمبیرتا سے لیا ہے اور کلیکٹ صاحب نے کہا ہے کہ میں نیائے نہیں ہونے دوں گا جتنا ہو سکے میرے لیول پر میں کروں گا دوسری بات جتنے کنیکشن بھوند بھوند شچائی کے کنیکشن تھے جو پچھلے تین چار مہینے سے لوگوں نے ڈیٹس لے کے دو ڈائی لاک تک کے ڈیمانڈ نوٹیس جمع کرا دی لیکن بجلی بورڈ کے ادھکاری کچھ نہیں کیا وہ بیچارے دردر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں ابھی کلیکٹ صاحب نے ہمیں شور کیا ہے کہ پانچ دن کے اندر اندر ہم ان کے کنیکشن جتنے بھی ڈیڈ وانا اور مولا سر میں بچے ہوئے ہیں وہ سارے کنیکشن کروا دیے جائیں گے جہاں پانی کی ٹینکر کی ضرورت ہے آپ لکھ کے مجھے دے دیجئے آج بھی دے دیجئے میں کل اوڈر کروا دوں گا اور باقی جہاں جہاں پانی کی سمجھ سے آیا جہاں بجلی کا کنیکشن نہیں ہو رہا ہے اور باقی سمجھ سے آیا ہے تمام سمجھ سے آؤں کے بارے میں بستار سے کلیکٹ صاحب سے ہماری وارتلاب ہوئی ہے اور ہم نے کلیکٹ صاحب کو یہ کھے دیا کہ سر ہمارے وارتصاب فیس بک کے بلائے پر جب آپ دیکھ لوگ پانچ سو آدمی آئے ہیں پانچ دن کا ہم نے کلیکٹ صاحب کو ٹائم دیا ہے ہم نے سب نے ملکے میڈیا کے بندو بھی وہاں تھے پانچ دن میں یہ دی صدار نہیں ہوا تو اس کلیکٹیٹ کو جھام کرنے کا چاروں اور سے روکنے کا کام یہ اکھل بارتک سنسوا کہے گی یہ کلیکٹ صاحب کو ہم نے کھے کی آئے ہیں